موسیقی یہ ہے تخت سلیمان بلوچستان کے پی کے اور پنجاب کی سرحت پر ایک انجا پہاڑ تاریخ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر آ کر کچھ ٹائم گزارا تھا اس کے علاوہ لوکل زبان میں اس کو کیسے غر کہا جاتا ہے یعنی کیس کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے پشتون قوم کے باپ کیس عبد الرشید کی قبر مبارک بھی یہاں پر موجود ہے کیس عبد الرشید کی تاریخ آپ گوگل پی پر پڑھ سکتے ہیں یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو یہاں تک کا سفر بتاؤں گا جنوری میں سردی کی وجہ سے برف باری کی وجہ سے میں تخت سلیمان کا سفر پورا نہیں کر پایا تھا بلکہ آدھے راستے تک واپس آ گیا تھا تو گریمے میں دوبارہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے اور کیسر نے ارادہ کیا کہ ہم تخت سلیمان کا سفر کریں گے اور ہم سیدھا پہنچ گئے درہ زندہ وہاں سے عثمان بھائی کے ساتھ مل کر ہمارے سفر کے تین دن آنے تھے راستے میں اس لیے کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ اٹھانا بہت ضروری تھا سامان لے کر ہم نے راغہ سرگاؤں کی طرف سفر شروع کیا اور راغہ سرگاؤں سے تقریباً تین کلومیٹر آگے گاڑی سے اتر کر پیدل ٹریکنگ شروع ہو جاتی آرائٹ تو اس جس ہی سٹارٹڈ اور چلنی اور کیونکہ پچھلی بار میں نے جب شروع کیا تھا تو اسی راستے پہ تقریباً رات کے تین بجے میں نے یہ ٹریک شروع کیا تھا صبح کے چھے بجنے تک ہم موپال جو چشمہ آتا ہے چھوٹا سا چشمہ آتا ہے وہاں تک پہنچے صبح کی نماز ہم نے وہاں پہ پڑی تھی تو ابھی دن کے اس روشنی میں کر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے پہاڑوں کے ٹوپ پہ بلکل بادل نیچے آئے ہیں دن نیچے آئے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں لیکن اس سائیڈ سے بلکل سورج ہمیں لگ رہا ہے میں نے دشو کر رہے شورٹس پہنے ہوئے ہیں مجھے اتنے شونی ہو رہا جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ٹاپ پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی انشاءاللہ ہم پہنچ گئے یہاں پہ ہمیں کیونکہ وائل ٹریکنگ مجھے آئیڈیا ہے جب آپ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو گرمی بہت زیادہ لگری ہوتی ہے جیسے آپ میرے پسینے چیک کر سکتے ہیں ٹریک کی شروعات اس پتریلے راستے سے ہوتی ہے جہاں پر صرف اور صرف پتر ہیں کوئی راستہ نہیں بس سیدھا چلتے جانا ہے ان پتروں میں ابھی توڑی دیر ہی چلیتے کہ ہمارے کچھ نو جوان اپنے حوصلے ہار بیٹے ہیں جوانوں سے یاد آیا آپ کو تعروف کرواتا ہوں میرے اس سفر کے کچھ دوستوں کی یہ ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب جو ہمیشہ پانچ منٹ بعد تھک جاتے تھے اور یہی کہتے ہیں اور یہ ہیں ہمارے زاہد بھائی بہت اچھے شیف تھے کھانا بنا دیتے لیکن جب خود تھکتے تھے تو دوسروں کی تکاوٹ کا بہانہ بنا کر جگہ جگہ سٹاپ کرتے تھے اور یہ ہیں کاری صاحب اس سفر کے چیمپئن اور اس بات کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ یہ بندہ تخت سلیمان کا ٹریک چپل میں کر رہا ہے اور یہ ہیں جناب کیسر صاحب جس کو سارے راستے یہ ڈرتا کہ وہ کہیں سے سلپ ہو کر گر نہ جائے اور یہ ہیں ہمارے عثمان بھائی عثمان بھائی سب کا حوصلہ بڑھا دیتے تاکہ راستہ جلدی کور ہو سکے اگر خود بھی تھک جاتے تو تو دکھاتے نہیں تھے اور اس سفر میں دو جمشید تھے ایک جمشید آپ سے مخاطب ہے اور دوسرا جمشید اس گروپ کا لیڈر تھا جو کہ فن اور مزا میں ہمیں انٹرٹین رکھتے تھے اور اسی انٹرٹینمنٹ میں اپنا راستہ کور کر دیتے اور راستے سے یاد آیا ہم اپنے دوسرے سٹاپ پر پہنچ گئے سلو جی یہ سیکنڈ سٹاپ ہے ہمارا کافی سٹریپ تھی ہے پہلی سٹریپ ہے جو آپ کی مورال پرکل ڈاؤن کر دیتی ہے اس پہ چڑھتے ہیں آپ کے ٹاؤنگوں میں بھی درش شروع ہو جاتا ہے ہمارے کچھ نجوان کافی ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ والے بھائی تو سب سے تکڑے ہیں ہالا کیسر بتاؤ ذرا یہ تو اس کی بس ہے اسمان بھائی تو میرے خیال سے اسمان بھائی آپ کا مورال کیسا ہے گزارا ہے یہ 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 ہسی سے ہم کو بتا چال رہا ہوں کہ پانچ کتم چلتے ہیں دس منٹ کا بریک لیتے ہیں اور پانی پی رہے ہیں جس نے پتہ نہیں کہ ٹو سر کر لیا ہمارے بھائی کو دیکھیں ڈی آئی جی صاحب ہے ہمارے اس ٹرپ کے ڈی آئی جی صاحب اور ہمارے اس آج کے ٹرپ کے ہیرو کون ہے مہمہ ہمارے برابر برابر ہے مہمہ ہمارے تو چوڑا سیکس ڈاپ لیا ہے پھر سنیا سکنٹینیو کریں گے برابر ہے ہے تو تیسے سٹوپ پر آگئے ہیں تکریباً بہت سارے سٹیپ پر آگئے ہیں کافی سٹیپ پہ اور یہاں پر تھوڑا سا ایک بریک لیں گے پانی کا باقی جو ہمارے دو سپائی تھے وہ تو ابھی تک نظر نہیں آرہے گائب ہو چکے ہیں تو ان کا بھی اندیزار کیا جارہا ہے ساتھ میں یہاں پر چشمے کا پانی بھی ہوتا ہے چشمے کا پانی بھی کھیں اور پیچ جگہ وہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ سپائی بڑا خراب ہو رہا ہے اس لئے یہ پانی بھی پینے لے گیا ہے پانی بھی دونے لے گا تاکہ یہ بلکل فریش ہو جائے اس کا انجن بلکل کام کرنے رکھ جائے اور دیکھیں کتنے ہائیڈ پر آگئے ہیں آپ کلاوڈز چیک کر سکتے ہیں بس کلاوڈز ہم پہلے لیں گے دوسرے کے یہاں پر سٹاپ لے گے شروع کریں گے جوانوں کی آوازیں بھی آنے لگی ہے یہاں پر سارا شیرانی کا بائل رہتا ہے اور گرمیوں میں راغہ سر گاؤں سے آ کر یہاں پر پہاڑوں میں رہتے ہیں اور جب ان کو کئی پر ٹریکر یا سفر کرنے والے نظر آتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ہجرے میں لے کر جاتے ہیں چائے پی لاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں اور پیرا کے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں ہم بھی ایسے ایک ہجرے میں گئے اور یقین کریں ان کے ہجرےوں کو ان کے سادہ گوروں کو دیکھ کر بہت ہی سکون ملا لسی اور چائے پینے کے بعد ہم نے وہاں سے اجازت لی اور اپنا سفر طبق کی چڑھائی کی طرف جاری رکھا ابھی آگئے ہیں تخت سلیمان ٹریک کے سب سے مشکل مرحلے پر یہ بیگراؤنڈ میں جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے تاباک اور میرے خیال سے پورے ٹریک میں سب سے مشکل اور سب سے خطرناک جگہ یہ ہے یہاں پہ ایک سائن بھی لگا ہوا ہے اسی جگہ پہ خاتون بھی گیری تھی اس کے ساتھ بچہ بھی تھا دونوں کی ڈیتیاں پر ہو چکی تھی کیونکہ پاؤں رکھنے کی جگہ بہت چھوٹی ہے بڑے خیال کے ساتھ پاؤں رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس ویٹ ہوتا ہے پہر تو بہت ہی حتیات کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو ابھی زرہ سا ریسٹر ہے اس کو کراس کریں گے تو اٹلیسٹ ہماری ایکسائٹمنٹ لیول دوڑی سے بڑھ جائے کیونکہ یہ سب سے مشکل سٹریپ ہے ہم جلدی کر لیتے ہیں طبق کی چڑھائی انتہائی خطرناک ہے اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پر شارڈ کٹ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو ٹریک ہے اسی پر چلیں صرف ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہے لہٰذا اگر دس منٹ لگتے ہیں تو اس کے بجائے آپ بیس منٹ لگائیں لیکن حرام سے چلیں یہاں پر ایک غلط قدم آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے چلو جی تو بیس تک تو پہنچ گئے ہیں ہم پیچے جو آپ کو صرف بادل نظر آ رہے ہیں یہ ایک چیز تخت سلیمان یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ جو تبوک تانا یہ والی پہاڑی آپ کو جو نا سیمنا بلکل ڈاؤن کر دیتی ہے یقین کریں آپ چلنے لائک نہیں ہوتے بس یہاں پر لیٹ جاتے ہیں تقریباً دس سے پندر میٹ کا میں نے نپ لیا یہاں پر لیٹ کے اور ابھی میں بلکل فریش فیل کر رہا ہوں اور پانی وغیرہ پیئے ہم نے اور یہاں پہ مزی کی بات یہاں پہ سارا نیٹ ورک بڑے اچھا آتا ہے تیل نار کا نیٹ ورک بڑے اچھا آتا ہے یہاں سے تو اپنے گھر والوں کو یا پھر انٹرنیٹ پہ کچھ اپلوڈ کرنا اور سوشل میڈیا پلوڈ فرم بڑے اسانی سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ریسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم بیس کیم تک جائیں گے جہاں پہ ہماری پہلے رات کی سٹے ہوگی انشاءاللہ توقع کی چڑھائی کے بعد آپ کو اپنی منزل تخت سلیمان نظر آ جاتی ہے اور ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے اور پھر یہاں سے پونگا گاؤں تک جانا ہوتا ہے جو کہ تخت سلیمان کا بیس کیمپ ہے اور تبق سے وہاں تک مزین تین گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے اور ہمارے اوپر بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر جنگلی جانور بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم نے اندھیرہ ہونے سے پہلے پہنچنا بھی تھا اس لیے ہم نے بارش میں پہلے سفر جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کی شکر سے اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم پہنچ گئے دھوڑا سا تقریباً پانچ دس منٹ یہاں پہ ریسٹ کرنے کے بعد لائٹ ختم رہونے کی وجہ سے یہاں پہ باہر نکلوں یہ ہمارا وجہ رہا ہے یہ نائٹ سٹے ہماری یہاں پہ رہے گئی اور یہ ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تخت ہے کہ کل صبح ہم نے تقریباً مزید 6 سے 8 گھنٹے ٹریک کرنا ہے اور کافی ٹرن کی حالت ہے یہ کینکہ برداشت نہیں ہو رہی میں تو مزید سے شورٹ سپین کرا گیا تھا میں نے کہا رہا سنے میں بڑا ریلیکس رہوں گا ایک تو بارش نے خراب کر دیا ایک تو یہاں پہ ایلٹیٹوڈ اتنی زیادہ ہے کہ شدید قسم کی ٹھنڈے جو برداشت نہیں ہو رہی تو بس ابھی بیٹھتے ہیں آگ میں کھانا کا کہ میرا تو فوراں موڈ ہے چھے سات بجے آٹ بجے سو جانے کا پھر صبح جلدے اٹھنے کا پھنگا پر پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے اچھی چائے کا انتظام کروایا اور تقاوٹ کی حالت میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور تھا اور پھر فوراں زہد بائی نے کانا بنانا شروع کیا اگر آپ یہاں پر آتے ہیں کسی بھی مقامی کے ساتھ رات گزارتے ہیں تو لہٰذا اپنے ساتھ خانے پینے کا سامان زیادہ لائیں تاکہ یہاں مقامیوں سے نہ لینا پڑے کیونکہ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں اور یہاں تک ان کو راشن لانا بہت مہنگا پڑتا ہے اس کے علاوہ اپنے ساتھ کچھ ضروری میڈیسن بھی لے آیا کریں اور واپسی پر وہ مقامیوں کو دے دیا کریں کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آس پاس کوئی ہاؤسپیٹل یا میڈیکل سٹور نہیں ہوتا رات کے کھانا کھانے کے بعد ہم جلی سو گئے تاکہ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی سفر دوبارہ شروع کریں صبح سویرے نماز کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ کر ناشتہ کر کے سامان پیک کر کے دوبارہ سفر شروع کیا آپ کے پاس دو چوئیس ہوتے ہیں کہ رات تختیس لیمان پر گزاریں اور اگلے دن وہاں سے واپسی کریں لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا میں نے دوسرا اپشن چوز کیا وہاں سے واپسی ہو کر ہم رات دوبارہ واپس بیس کیمپ میں گزاریں گے اگر موننگ دوبارہ سے اپنی جنرنی شروع کرنے ہیں ہماری سٹے کے جگہ سے لیکے بیس کیمپ ہے ہمارا پیچھے پر گراؤنڈ میں آپ کو تختیس لیمان نظر آرہا ہے ڈریکٹلی اس میں نہیں چڑیں گے وہاں سے جا کے پیچھے سائٹ سے ہو کر آئیں گے کہ اگر درٹلی چڑیں گے تو مر نہیں ہے پھر اس لیے رات کو نین کچھ لوگوں نے اچھی کی ہے کچھ لوگوں نے نہیں کی جن کو ایڈوینچر کا ایڈیا نہیں ہے تو ان کو توڑا سمسلہ تھا اور جن کو پتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو کہ بھئی ایڈوینچر میں تو یہ ہوتا ہے آپ کی نیندچی نہیں ہوتی درد ہوتا ہوتا ہے آپ کی ٹنگوں میں تو یہ چیز ایک سپٹ کرنی پڑتی ہے دھوپولی ہمارے جو کمزور دوستے آج وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم یہ جو سفر ہے ٹاپ تک کا پانچ چھے گھنٹوں میں آرام سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے راستہ اور مشکل اور سخت ہو جاتا ہے کیونکہ سارا راستہ سیدھی چڑھائی ہے بلکل ایک سیڑھی کی طرح تو یہاں پر امید ہے کہ آپ ہی مت ہار جائیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ پہلے آپشن کے ساتھ ٹریول کریں کہ رات اوپر گزاریں اور آہستہ آہستہ چلیں اور یہاں پر کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کا راستہ کے پی کے سے کروس ہو کر آپ بلوچستان میں انٹر ہو جاتے ہیں حجو جی تقریباً دو گھنٹوں کے بعد ہم اس سائیڈ کے انڈ پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ ڈیڈیس میلخان سائیڈ سائیڈ سے جو تخت سلیمان نظر آتا ہے یہ جگہ پہنچ گئے ہیں اب اس سے آئے گئے ہم یہ ٹھن کر لیں گے پہاڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے بلوچستان کی طرف پھر وہاں سے جو جرنی ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے لیکن جرنی اگر مشکل تھی تو یہاں سے تھی آپ یہ سٹیپی آریاں چیک کر رہے ہیں پتریلا ہے کافی سلیپیانے کا خطرہ ہوتا ہے اور ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح رکھنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے آپ کا پہ راپ جا کے دوسرا سٹیپ لے لیں تو یہ کافی خطرنا قسم کا رسطہ تھا تو الحمدللہ یہ ہو گیا ہے ابھی جو مزید رسطہ اتنا مشکل نہیں ہے وہ آرام سے تقریباً دو سے تین گھنٹوں میں ہو جائے گا دو سے تین گھنٹوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا موڑ پہ پہنچ گیا ہے کہ اس سائیڈ پہ ہمارا بلوچستان ہے اس سائیڈ پہ ہمارا جائنا کے پیگے کے سائیڈ رہ گیا ہے تو یہاں سے ہم نیچے جائیں گے اور اس پوائنٹ پہ پہنچ کے ہوا اتنی تھنڈی ہے کہ ہم سارے پسینے پسینے جیسے آگے شدید کی سمیں گھتن لگنے لگے سب کیسے ہیں بتائیں سر الحمدللہ اتنے مزید ہیں الحمدللہ اتنے خراب والت ہے اس بندے کے ڈی آئی جی صاحب ہمارے ڈا ٹول شہی کلیوال آتے چرین گئے پیٹ پارٹ پیٹ پارٹ ہے کلیوال آتے چرین گئے اس میں چرین گئے اسمان بہی تو آیا خود تکڑا سڑا آیا اور کاری صاحب موڑا لیا کاری صاحب مفتی عزیز صاحب کلیوال آتے ہو آیا سارے تو بھی اوکے موسم کا کہہ رہے ہیں نیچے جا کے پتہ چلے گئے تخت سلیمان بھی پہنچ کے پتہ چلے گئے کتنے اوکے ہیں یہ سب اس سفر پر اگر آپ سب سے زیادہ کر جو چیز لاسکتے ہیں تو میں وشورہ دوں گا اپنے ساتھ پانی لائے جیسے ہم بلوچستان سائیڈ پر انٹر ہوئے تو کوئی پانی نہیں مل رہا تھا سوائے ایک چھوٹا طلاب جس میں پرانا بارش کا پانی ٹھہرا تھا لیکن یہ کافی خراب پانی تھا اس میں بکریوں کے بشاپ کا ذائقہ تھا لیکن مجبوری کی حالت میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے اسی پانی کو اٹھایا اور اس کو بھی پیتے رہے ہیں اور سروائیف کرتے رہے ہیں اب ہم پہنچ گئے تھے تخت کے بالکل پاس اور یہاں پر ایک ڈنڈے کے اوپر ایک کمیس لگائی ہوئی ہے اور یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ بھائی یہ جو جگہ ہے بہت زیادہ خطرناک ہے صرف ایک قدم رکھنے کی جگہ ہے اگر صحیح نہیں رکھا تو آپ کی جان جا سکتی ہے لہٰذا اس جگہ پر اس نشان کو دیکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ جانا پڑتا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اور زندگی اور موت کا خطرہ ہے اس جگہ کو کروس کرنے کے بعد سب انتہائی تک گئے تھے لہٰذا میں نے ان کو آرام سے آنے کا بولا اور میں نے اپنا سفر تیز جاری رکھا اور پچاس منٹ مزید ٹریک کرنے کے بعد میں ٹاپ پر پہنچ گیا پہنچ گیاں میں ابھی تک میں نے پندرہ منٹ کا ریسٹ پلی ہے اور میرے دوست ابھی تک نظر نہیں آ رہی حضرت کیس بابا کا مزار جو تھا وہ بلکل وہاں جو درخت نظر آ رہا ہے وہاں پہ ان کا مزار تھا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہے مطلب وہ شور نہیں ہے کہ ان کا ہی تخت ہے لیکن لوگیاں پر جگہ پر ہی آتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے تھوڑا مسا میں آپ کو تخت دیکھا دوں کہ تخت کی اس مقام پر واقع ہے ہائٹ فوبیا تو نہیں ہے مجھے لیکن پھر بھی خیال کرنا چاہیے یہ جہ جگہ ہے نا یہ تخت ہے تو انشاءاللہ یہاں پر نفل ادا کرنے بعد میں آئیں گے ابھی ذرا ریسٹ کرتے ہیں دوست ہمارے پہنچ گئے ہیں ریسٹ کر کے چائے وغیرہ پی کے پانی شانی پی کے پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دوست جیسے پہنچے میں نے ان کے لئے چائے بنائیں سلمانی چائے اور صبح وہ سامان میں سب کچھ لے آئے تھے جو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی چھاول وہ لانا بھول گئے تھے تو لہٰذا سب کو بھوک لگی ہوئی تھی جو چیز موجود تھی کھانے کے لئے وہ ہم نے کھا لی ان سے پیٹنا بارا تو وہاں پر جنگلی پیاز ہو گئی ہوئی تھی اس سے ہم نے گزارا کیا اور چائے کے ساتھ گزارا کیا پھر تخت پر جا کر نفل ادا کرنے چلے گئے ہیں نفل ادا کرنے کے لئے آپ کو نیچے تخت پر جانا پڑتا ہے لیکن تہائی احتیاط کا ساتھ جانا پڑتا ہے مزار پر تخت سے تڑھا نیچے مزار پر وہاں سے آتے ہوئے میں نے ایک چیز نوٹ کیے کہ یہاں پر جتنے بھی درخت ہے اس سائٹ سے جتنے بھی درخت ہیں اور اس پیشلی اس والی درخت یہ اوپر اجتے ہیں اس چیز سے میں نے نوٹ کیے کہ سارے جو درخت ہیں ایسے سیدھے نہیں ہیں اس طرف اس طرح بور ڈاؤن کیا ہوئے اب یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے یا ہوا کی پریشر ہو سکتی ہے یا کوئی کرشمہ ہو سکتا ہے کہ سارے جو درخت ہیں ان کا جو وہ ہے تھوڑے سے ایسے قبر کی طرف کہ سب درشید بابا کی قبر کی طرف ایسے ڈاؤن ہے اب میں مجھے کوئی نہیں پتا یہ کوئی درتی چیز ہو سکتی ہے یا ہوا سے ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہ چیز بڑی حیران کول نہیں گئی کہ جہاں پر حضرت کیس بابا کا قبر ہے اس کی طرف اس سارے درختوں کا روح ہے کیس بابا کی مزار پر دعا مانگنے کے بعد ہم واپس بیس گیم کی طرف آگئے اور یہاں پر رات گزاری اور اگلی صبح واپس پہنچے جہاں میں گاڑی نے ڈروپ کیا تھا وہاں سے دوبارہ فک کیا اور وہیں سے ہم نے تخت سلیمان کو خدا حافظ بول دیا اور آخر میں زاہد بھائی اور عثمان بھائی کو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پوریر سفر کو آرینج کیا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کی واقعی شیرانی قبائل کے مہمان نوازی کی کوئی مثال نہیں تو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ